السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بہت ہی سینسٹیف مگر بہت ہی اہم ایشو ہے کہ بچوں کی جنسی تربیت کیسے کی جائے جب ہم چھوٹے تھے یا آج سے دس پندرہ سال پہلے یا یوں کہیے کہ اب بھی بہت سارے گھروں میں اس موضوع کو بالکل شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر بچوں سے بالکل کوئی بات نہ کی جائے بلکہ بچہ اگر اس سلسلے میں ذرا سا کوئی سوار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اسی وقت ڈان ڈوٹ کر کے چپ کرا دیا جاتا ہے یا ڈان ڈپک کر کے نہیں اگر تو اس کو سختی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے کرنے کی بات نہیں ہے اور سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گندی بات ہے یہ تمہیں گندی بات ہے یہ نہیں کرنی اور یہ ایک بچوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو کسی بات سے اس طریقے سے سٹرکلی منع کر دیں جس میں آپ اتنے فرملی ان کو کہیں کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی تو ان کے ذہن کے اندر ایک طرح کا تجسس پیدا ہو جاتا ہے آپ ایڈلٹ ہیں یہ میں نے تجربہ ایک دفعہ اپنی وارڈ میں کر کے دیکھا تھا جہاں میں ہیڈ تھا وارڈ کے اندر کہ ایک دروازے کے اوپر ہم نے لکھا کہ میں ملتان میں تھا اس وقت تو ہم نے ایک دروازے کے اوپر لکھا کہ اس دروازے کو کھول کر بالکل مت دیکھئے اور ہم سائیڈ سے ابزرور کرتے رہے ہم نے دیکھا کہ اگر دس آدمی گزرے تو دس کے دس نے وہ دروازہ کھول کے دیکھا کہ اندر کیا تھا اندر کچھ بھی نہیں تھا ویسے تو ایک تجسس جب آپ create کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی اور بچوں کو جب parents اس قسم کے سوالات جب ان کے ذہن میں آتے ہیں ان کے بارے میں سختی سے یا ان کو کسی طریقے سے shut up call دیتے ہیں تو بچوں میں ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے ایک تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے اور اب کا زمانہ بہت فرق ہے ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹ دے دی ہے جس کا نام موبائل فون ہے یوٹیوب فیس بک اور نا جانے دنیا کے اور کتنے چینل جو ہیں وہ بختلف سکرینز کی شکل میں آئی پیڈ کے شکل میں اور لیپ ٹاپ کی شکل میں اور ٹی وی سکرین کی شکل میں بچوں کو آویلیبل ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ فلٹر ڈیٹا نہیں آ رہا اس میں وہ نیورٹی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام حرکات وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ سیکس کے زمرے میں آتی ہیں اس کی کسی طریقے سے اور بچوں کے ذہن میں اس سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑا کوئی چیز انہونی یا عجیب سی چیز دیکھے گا نا تو اس سے اس کا مزاج خراب ہوگا جیسے اگر پورنوگریفی جو ہے ایک ایڈلٹ دیکھتا ہے اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کا اس کی ایکچولی اخلاق خراب ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو بچے ہیں ان کے اندر بد اخلاقی نہیں پیدا ہوتی بچوں کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بچوں کو وہ ابنورمل نہیں لگتا اگر بچوں کو شروع سے یہ ایکسپوریئر ان چیزوں کا بہت زیادہ کر دیا جائے اور وہ فلٹر نہ کیا جائے اس کے ساتھ پیرنٹس کی گارڈنس موجود نہ ہو اور ان کے ساتھ ان کو ڈسپلن نہ ہو جس میں صحیح اور غلط کا ان کو پتا نہ ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے بچوں کا مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے وہ بچوں کے لیے ایک نارمل چیز بن جاتی ہے اس لیے آج کے پیرنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کیونکہ ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ نے اپنے بچے کو خود جنسی زندگی کے بارے میں کنٹرولد طریقے سے اور اس کے لیول کے حساب سے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے تربیت نہ کی تو آپ کے تربیت نہ کرنے اور اس کی غلط تربیت ہونے میں صرف ایک شخص کا فرق ہے کہ جو آپ سے پہلے اس کی زندگی میں آ جائے گا اور آ کے اس کی تربیت کر دے گا اچھا چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو اور جو شخص اس کی زندگی میں آئے گا وہ شخص جس طریقے سے تربیت کرے گا وہ بہت ہی برے طریقے سے تربیت کرے گا ہمارے ہاں عموماً کلاس کا لڑکوں کے سسلے میں کلاس کا ایک بڑا لڑکا جو نسبتاً ذرا بدماش لڑکا ہوتا ہے جو پڑھائی میں اتنا تیز نہیں ہوتا مگر اس کی آتنیں خراب ہوتی ہیں عموماً وہ سگرٹ وگرٹ کا عادی ہوتا ہے اور اس کا کچھ گھریلو محول اس قسم کا ہوتا ہے یا اس کی اس طرح سے پروش ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا ایکسپوئیر ان بری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے اس کا رہنما بن کے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو پہلے اس کی تربیت کرے گا وہ ہی اس کا منٹر بن جائے گا اور وہ اسی سے سیکھنا شروع کر دے گا کیونکہ وہ جب وہ اس سے کوئی سوال پوچھے گا تو وہ آگے سے اس کو تھپڑ نہیں مارے گا بلکہ اس کو عرام سے اس کو سمجھائے گا تصویریں بھی دکھائے گا ویڈیوز بھی دکھائے گا اور بھی بہت ساری نامحکول قسم کی اس کو باتیں بتائے گا اور یہ بات لڑکوں کے بارے میں تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے میں بھی سکول ایج میں اس میں گزرا ہوں اور میں سارے اس کو دیکھتا رہا ہوں لیکن لڑکیوں کے سلسلے میں میرا بڑی observation ہے اور بہت سی case histories ہیں کہ ہمارے ہاں بچیاں اب بہت چھوٹی عمر میں جب ہم چھوٹی عمر میں کہہ رہا ہوں پانچویں چھٹی جماعت کی عمر میں ہی ایکسپوز ہو جاتی ہیں اس قسم کی information سے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بچیوں کو ان تمام چیزوں کا پتا ہوگا لہٰذا یہ تو ہے سارا اس کا background اور جو میں یہ بتانے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ اہمیت کتنی ہے کہ والدہ کو والد کو اور اگر زیادہ عمر کا بڑا بھائی ہے تو ان کو یا دادہ دادی ان سب کو اس بات کا پتا ہو کہ بچوں کی یہ والا جو فیسٹ ہے ان کی جنسی تربیت وہ کتنی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کی تو اس کی غلط تربیت ہو جائے گی ایک بات اچھا اب یہ کی کیسے جائے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ کریں کیسے کس طرح کہیں کیا الفاظ میں اس کو بیان کریں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں میڈیا کا ایکسپوئیر بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی گائیڈڈ اور سپروائزڈ ہونا چاہیے بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک خاص عمر سے کم میں یوٹیوب وغیرہ کا ایکسیس نہیں ہونا چاہیے اگر ان کو کسی تعلیمی اس کے لیے یہ چیزیں چاہیے تو وہ آپ کی سپرویئن میں ہونا چاہیے بچوں کو کارٹون فلمیں دکھانا بہت ساری اور مذہبی ریکارڈنگز ہیں جو کہ بہت فائدہ دیتی ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری ہسٹری کی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یو ایس پی بے ڈال کے اور ٹی وی میں چلائیے کیونکہ آپ بالکل ان کو سکرین سے پرے نہیں کر سکتے اور انڈر سپرویئن چلائیے یعنی یہ نہیں ہو کہ ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہے کہ وہ جس کو چاہیں جس چینل کو دیکھ لیں ایک تو یہ بات کی جائے کہ ان کے ڈیٹا کو لیمٹ کیا جائے اور ڈیٹا کو کنٹرول ڈیٹا دیا جائے جب تک کہ ان کی عمر ہو تاکہ ان کا کوشش کی جائے کہ ایک سپوئیئر ایبنوکسس ڈیٹا کے ساتھ نہ ہو ایک تو یہ بڑی ضروری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ جس وقت بچے کی عمر تقریباً سات سال سے اوپر ہوتی ہے اور آج کل ذہین بچوں کی ایون سات سال سے کم ان کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں اور بعض کا تو وہ سوال جو ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے چبتے ہوئے بہت ہی عجیب بچمبے والے سوال ہوتے ہیں جب بچہ وہ سوال کرے تو اس کا سیٹس فیکٹری جواب ہمیں دینا چاہیے اور اگر ہمیں اس کا جواب نہیں آتا تو اس کو ماننا چاہیے کہ بیٹا اس کا مجھے جواب نہیں آتا لیکن میں تمہیں پتا کر کے بتاتا ہوں ہو سکتا ہے بچہ اس قسم کا سوال کرے کہ اس کی ایج کے حساب سے اس کو وہ سوال کا جواب دینا ابھی آپ کے خیال میں ابھی مناسب نہ ہو تو اس کو بھی یہ مت کہیے کہ آپ کو اس کا صبردار تم نے یہ بات کی تمہیں جرت کیسے ہو یہ بات غلط کرتے ہیں بچہ ایسی بات نہیں کرتے یہ گندی بات ہے اس طرح کی بات کیے بغیر آپ اس کے ساتھ ایک نگوشیئٹ کر کے اس کو بتائیے کہ اس کے سوال کا اس وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا لیکن تمہیں اس کا جواب کس مناسب وقت پر دیا جائے گا بغیرہ بغیرہ اگر ہمارا بچے کے ساتھ اس قسم کا کانفیڈنس کا ریلیشن ہوگا تو بچہ جب بھی کوئی بھی اس طرح کی عجیب بات اس کے ساتھ ہوگی کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی کسی قسم کی ایسی اس کو تجربے سے گزارنے کی کوشش کرے گی یا اس کو ایک خاص قسم کی ایبنارمل صورتحال ہوگی تو وہ بچہ گھبرائے گا نہیں آ کے اپنی ماں اور باپ کو بتا دے گا اور جب وہ اپنی ماں اور باپ کو بتا دے گا تو پھر باپ اور ماں کے لیے یہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا اس کو نیوٹرلائز کرنا آسان ہوگا اس کو سمجھانا آسان ہوگا اور اس سلسلے میں اگر کوئی اور شدید کاروائی کرنے کی ضرورت ہے سکول میں جانے کی ضرورت ہے تو وہ کرنا آسان ہوگا سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ نہیں ہوتا اس اعتبار کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے بات کی تو تھپڑ پڑے گا موں کے اوپر یا مجھے ڈانٹا جائے گا یا ماں کہے گی میرے بس ٹائم نہیں ہے سارا دن میں کام کرتی رہے کیا یہ تم باتیں کر رہی ہو یا کر رہے ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ بچہ جو ہے پھر اپنی تربیت استاد کسی اور کو بلا لے گا اچھا آخری بات جو میں اس اسلسلے میں انشاءاللہ ایک بہت اگزاوسٹیو میں نے پروگرام بھی بنایا ایک ووکشاپ کو ارینج کرنے کا لیکن ایک بات یہ ہے کہ آخر ایک پڑے لکھے ماں باپ وہ کیسے اپنے بچوں کو یہ جنسی تربیت بتائیں اس کا جو آسان طریقہ اس کی کچھ ویڈیوز اویلیبل بھی ہیں وہ انگلیش میں ہیں لیکن میں کوشش کروں گا ان کو اردو میں بھی بنانے کی بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے عزیز و اقارب کے بچے وغیرہ بچوں کو سامنے بٹھا لیکن میں اس پورا ایک سیشن کنڈکٹ کروں اور میں کر کے دکھاؤں کہ ایسے کرنا ہے جو میری سمجھ کے مطابق لیکن میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ آپ خود پہلے تھوڑا سا پڑھئے اور جو فی میل کے اور میل کے جو آزان ہیں مخصوص آزان ان کے سکیچ یا کارٹون کی شکل کے سکیچز وغیرہ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ میل اور فی میل میں یہ فرق ہے میل کا یہ آرگن اور اس کے انر آرگن اور آوٹر آرگن آپ کسی اپنے ایسے عزیز سے مدد لے سکتے ہیں جس نے بیالوجی پڑھی ہو کہ دیکھو بیٹا یہ جو ہے اووریز ہیں یہ ہے یوٹرس اور یہ ہے یہ وہ برت کنال ہے اس آرگن کا یہ نام ہے اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں یہ کہتے ہیں اور یہ لڑکے ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں لڑکوں کے یہ آرگن ہے یہ ٹیسٹیز ہے یہ سیمینل ویزیکل ہے یہ پروسٹیٹ ہے اس کو پینس کہتے ہیں اس کو گلاس کہتے ہیں تو یہ سارے ان کو بتایا جائیں اور پھر ان کو بتایا جائے یوٹرس کا یہ کام ہے اووری کا یہ کام بلکل ایسے پڑھائے جائے جیسے سٹمک کا یہ کام ہے کڈنی کا یہ کام ہے لنگ کا یہ کام ہے زبان کا یہ کام ہے تو یہ یہاں اس جگہ کے اوپر ایگ پیدا ہوتا ہے جس ریگ ہوتا ہے نا ایگ ہوتا ہے وہ ایگ یہاں سے ٹیوب سے نکل کے یہاں آتا ہے اور نیچے سے سپرم آتا ہے پھر وہ دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے پھر اس طرح یعنی میکنگ بیبی کو اسی کھانا حضم کرنا کی جو پورا آپ سمجھا رہے ہیں یا آکسیجن کی لنگز میں سے ٹرانسفر سمجھا رہے ہیں یا آنکھ کا لینز کیسے اپنے آکس کو بناتا ہے وہ سمجھا رہے ہیں تو اسی طریقے سے میکنگ بیبی جو کہ مین پرپس ہے مقصد ہے سیکسول جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دی ہوئی ہے صلاحیت اس کا تو اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ جب آدمی ایک خاص عمر تک پہنچتا ہے تو اس طریقے سے بی بی پیدا ہوتا ہے اس پروسس کو سمجھایا جائے اور میں انشاءاللہ جلدی کوشش کروں گا کہ میں ایک پورا سیشن کنڈکٹ کر کے بتاؤں تو اگر بچوں کو نا ہی اور بچے بڑے توجہ سے اس بات کو سنیں گے اور ان کو فیملیر ہوں گے اور پھر اس میں سے جو سوالات وہ اٹھتے ہیں ان کو جوابات دیے جائیں تو آپ دیکھئے گا کہ بچہ جو ہے نا اس کو ایک نارمل نارمل ایکٹیوٹی نارمل فیزیولوجیکل ایکٹیوٹی کے طور پر سمجھے گا جس طریقے سے ہم پہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہم اس کو سکھاتے ہیں نا اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو اس میں اس کا یہ 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 مینرزم ہو تو وہ سیکس کی کیا کیا مینرزم ہے اس کو ایک نارمل طریقے سے سارا سیکھ لے گا اس پر کیا پابندی ہے اس کو نارمل طریقے سے سارا سیکھ لے گا تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں جو کہ ایک گائیڈ لائن ہے آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے کترائیے مت اور اس کو انٹیلیجنٹلی اپنے بچے کے ساتھ شیئر کرنا سیکھئے آپ نے شیئر نہیں کیا تو پھر کوئی اور کرے گا اور وہ ایسا خوفناک کرے گا کہ جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے